تو رکھ کریں گے بڑی خبر کے صورت بتا دیں کہ سونیا گاندی کے ساتھ اشوک گہلوت کی بیٹھیک ختم ہو گئی ہے دلی میں سونیا کے آواز پر یہ بیٹھیک چل رہی تھی جو کہ اب ختم ہو گئی ہے اور سونیا گاندی کے ساتھ اشوک گہلوت کی بیٹھیک چل رہی تھی جو کہ اب ختم ہو گئی ہے کہ یہ جو بیٹھک ہے یہ کانگریس کے عدیقش کو لے کر ہو رہی ہے اور اشوک گہلوت کے نام کو لے کر جس طریقے سے چل رہی تھی تو اسی کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ بیٹھک ہے اور سونیا گاندی کے ساتھ اشوک گہلوت کی یہ بیٹھک ختم ہوئی ہے اور کافی دیر سے بیٹھک چل رہی تھی اشوک گہلوت جو کی دلی پہنچے ہوئے ہیں اور سونیا گاندی کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی بیٹھک کی اور اب یہ بیٹھک ختم ہوئی حالانکہ ارشوک گھلوت خود بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انہیں جو بھی ذمہ داری دی جائے گی پارٹی میں وہ نبھانے کے لیے تیار ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سوریا گانے کے ساتھ اشوک گھلوت کی بیچہ ختم ہو گئی ہے اور ساتھ ہی جس طریقے سے لگتار چرچائے چل رہی ہیں کہ کانگریس ادھیاکشی چناف کو لے کر جو نام چل رہے تھے اس میں اشوک گھلوت کا نام سب سے آگے تھا اور آج دلی دورے پر جب وہ ملے کے لیے پہنچے ہیں تو ایسے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ اشوک گھلوت کو ہی کانگریس ادھیاکش بنایا جا سکتا ہے حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ششید حرور بھی رابانکن کر سکتے ہیں لیکن وہ محض ایک آپچارکتہ ہوگی اور مخیطہ یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر گادی پریوار کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ اشوک گھلوت ہوں گے حالانکہ یہ خبریں آ رہی ہیں اور خود اشوک گھلوت نے بھی میڈیا کے سامنے جو اب تک یہ لگتار کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی بھی پد نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ راحل گاندی کی کانگریس ادھیاکش بنے لیکن آپ رو نے کہا ہے کہ پاتی انہیں جو بھی ذمہ داری دے گی جو بھی پد دے گی وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے وہ تیار ہے تو اس کے بھی کئی بائینیں نکالی جا رہی ہیں اب ایسے میں یہ بیٹھک کسی بیچ میں ہوئی ہے سونیا گاندی اور اشوک گھلوت کی تو ایسے میں یہ قیاس لگائے جا رہی ہیں کہ شاید یہ بیٹھک اسی بدے سے سمدد ہے یا اسی بات کو لے کر اس بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا ہوگا آپ کو بتا دے کہ تیس ستمبر آخری یہاں پر تاریخ ہے نامانکن کی اور ایسے میں چوبیس ستمبر سے لے کر تیس ستمبر تک جو نامانکن کی تاریخ ہے اسی بیچ میں نامانکن کر سکتے ہیں حالانکہ اشوک گھلوت کے لیے تو یہ کہا جا رہا ہے لیکن نامانکن کر سکتے ہیں اور وہیں شاشیت خرور بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی چناب لڑنا چاہیں گے تو ایسے میں وہ بھی نامانکن کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ نامانکن نہیں کرتے ہیں تو تیس ستمبر تک ہی کونگر ست دیاکش کو لے کر یہ صاف ہو جائے گا کہ آخر کون ہوگا لیکن بہرحال آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ بھی کلیر نہیں ہے کیونکہ اس پر طریقے سے کوئی بات پارٹی کی طرف سے نہیں کی گئی ہے لیکن محض یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں جس طریقے سے اچانک سے ارشوک گہلوت کو دلی بلایا جاتا ہے وہاں بیچک کی جاتی ہے اور اسی بیچ میں یہ بھی خبر آتی ہے کہ راہل گاندی بھی دلی آنے والے ہیں لیکن راہل گاندی کیونکہ چناب کے وقت دلی میں موجود نہیں ہوں گے تو ایسے میں یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ چناب میں راہل گاندی تو اترنے والے نہیں ہیں یعنی کہ راہل گاندی ادیقش نہیں ہوں گے اور ساتھی ششید حرور کو لے کر بھی یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ اگر دوسرا نام نمانکن کے لیے کوئی ہو سکتا ہے یا چناب کی ریس میں ہو سکتا ہے تو ششید حرور کا نام ہو سکتا ہے بہرحال سونیا گاندی کی آواز پر یہ بیٹھک چل رہی تھے دلی میں اشوک گہلوت کے ساتھ میں اور یہ بیٹھک ختم ہو گئی ہے اشوک گہلوت جو کہ راجستان کی مکہ منتری وہ ابھی دلی دوری پر پہنچے ہوئے ہیں سونیا گاندی سونوں نے ملاقات کی ہے اور یہ بیٹھک کی ہے بیٹھک میں کئی باتوں کو لے کر چرچہ ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کیونکہ کانگریس ادھیکش کو لے کر جلدی ہی نمانکن ہونا ہے نمانکن سے پہلے یہ بیٹھک اسی بات کے اور سنکیت کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اشوک گہلوت کو ہی کانگریس کا ادھیکش چنا جائے تو اس وقت کی ایک بڑی جانکاری آپ کو دے رہی ہیں منوہر کی اس وقت دمائیسہ جڑے ہوئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ میں سمجھ داتا منوہر آپ سے جانا چاہوں گی سونیا گاندی اور اشوک گہلوت کی بیٹھک چل رہی تھی بیٹھک آخر کار ختم ہو گئی ہے کافی دیر سے چل رہی تھی کیا کچھ جانکاری بیٹھک کو لے کر دیکھیں بلکل بہت لمبی بیٹھک چلی ہے کاریب دو گھنٹے کی بیٹھا سونیا گاندھی اور اشوک گہلوت کی بیچ ہوئی ہے اور اشوک گہلوت سے ہم نے بات کرنے کی کوشش یہ بھی نکلتے وقت لیکن وہ مسکراتے ہوئے نکل گئے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جس پرکار سے 22 ستمبر کو نومینیشن کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے 24 ستمبر سے نومینیشن شروع ہونا ہے تو عدیف شپت کو لے کر کے چرچہ ہوئی ہے کافی ڈیٹیل چرچہ ہوئی ہے سونیا گاندھی سے اور جس پرکار سے یہ آ رہا ہے کہ ششی تھرور جب سوموار کو سونیا گاندھی سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ عدیف پر کے لیے نومینیشن فائل کرنے جا رہے ہیں تو نشک طور پر آج اشوک گہلوت نے بھی اپنی بات پرکتی اور کیا سمکرن بنتا دکھ رہا ہے اسے لے کر کے چرچہ ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اشوک گہلوت بھی جو خبر ہیں کہ وہ بھی ادیکش پر کے نومینیشن بھریں گے تو اشوک گہلوت اور ششی تھرور کے بیچ میں کارٹوں کی ٹکر ہونے والی ہے کیونکہ گاندھی پریبار کے کافی قریبی ہیں اشوک گہلوت تو وہیں اگر ششی تھرور کی بات کر رہے تو ششی تھرور کے بارے میں وہ ویباک رائے اپنے رکھتے ہیں اور اکثر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ پارٹی لائن سے وہ ہٹ کر کے بات کرتے ہیں تمام اسٹوس کو لے کر کے اچرچہ ہوئی ہے بات کریں ہم اشوک گہلوت کی جو کی لگتار پہلے سے یہ کہتے آ رہے تھے کہ راہل گاندھی ہی ادیکش ہونے چاہیے انسٹرکشن آف آرمی جنرل آرمی جنرل ابھی کے فلال کے سکیڈیول میں جو ہے یہاں سے مومبئی کے لئے روانہ ہوں گے یہ سمجھ کے آ رہا ہے کیا ایکزاکلی اس میٹنگ میں ڈسکشن ہوا ہے کیا ایک نرنے لیا گیا ہے ان سب چیزوں کے اوپر سب کی آنکھیں ٹھکی ہوئی ہے ویڈو جنرلز آکاش کے ساتھ ناروشی خونہ انہیں نسٹرکشن موسیقی بیشترکشن موسیقی بیشترکشن موسیقی بیشترکشن موسیقی 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 موسیقی